حالیلویہ بیس اللہ پرمیشور کی حضوری میں آپ سب پر سواگت کرتی ہوں اور میں خدا کی بہت زیادہ تعریف اور اس کا دھنیواد کرتی ہوں کہ اس نے آج پھر سے مجھے آپ سب کے ساتھ روغ روگ ہونے کے لئے یہ سمیں دیا ہے اور پرمیشور کی تعریف ہو کیونکہ ہوں کمہمہ کے یوکے ہیں تاریف کے یوکے ہیں سو آپ سب کو خدا بہت 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 بلے سکر جو ہرے ہم کے لئے پربеля کا بہت 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 دانیاوٹ اور آپ سب کا بہت بہت thank you کیا بیزق لائب ہو بلنا پرنس جائم سمجھ thank you عمران گل جی God bless you brother جی آپ کو بہت عششید کرے پریت منت پرید وار پیت ربو آپ کو بلس کرے دینہ کرن کیون جائم سمجھ میں ریڈ نہیں کروں ریڈ ریڈ سمجھ سے آپ کا نام so thank you کیونکہ کیونکہ جائم سمجھ ضرور میں آپ کے لئے پریز کروں گی پوان دیپ کل آہ گارڈلیس یو پریز دلور آہ ربین سوہورتہ پریز دلور ربین تینکیو ہری بھگت پریز دلور ہری جی تینکیو سرجید کمار پریز دلور سرجید جی تینکیو میسک لائپوری کے لئے پرویز مسید جم سیدی پریز دلور تینکیو آہ اشوال جیم سیدی خدا کو بہت بلیس کرے آکے پرمیج مسید آہ پاسٹر آکے آپ مرسر میں سیفائی کرتے ہیں تینکیو پرمیشو کی آششتہ آپ کے اپر پرمیج بڑھائیں آہ شکل میں آپ کے لئے آج لیے پاسنا کروں گی خدا کو بہت 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 بلیس کریں اور آپ سب کو پرمیشوی کی بہت بلیسنگ ملے آشے پرمیشوی کی حضوری میں آپ کو بہت بہت سشیت ہو جاؤ اور خدا آپ کو بہت بلیسنگ کرے تینکیو تینکیو بہت بلیسنگ تینکیو پرمیشوی کی حضوری میں آپ کو بہت بلیسنگ ملے سٹیفن جیس تینکیو 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 شوار باشمدر بٹی تینکیو آہ 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 تینکیو آہ ملکیت رائد تینکیو تینکیو بلسن ہانس جائم سی بھی آپ کو بہت بلیسن کرے میسے پلائی ہونے کے لیے تینکیو بلسن تینکیو 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 میکچر تینکیو بیجے آہ تینکیو تینکیو بیجے تینکیو 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 آہ تینکیو اور تینکیو دیرہتن آہ تینکیو روہت شرما جی مینال میں آپ کی پریوار کے لئے پراتھنا کروں گی پربو آپ کی پریوار پر بلیس کریں گے کوم مل تینکیو بہت بلیس میں آپ کی بیبی کے لئے پرے کروں گی جی کے پوری جیم سی تھی پربو آپ کو بہت بلیس کریں پوروینجر مسی تینکیو روپی خانہ سب کا دل کرتا ہے نام لینے کے لئے چو اینیوی لازم میں پھر آپ لوگوں سے بات کروں گی آپ کا نام لے کر آپ کو میں آپ سے بات کروں گی پوروینجر پریز اللہ گوڑ بیس کیو تینکیو گوڑا گوڑ بیس کیو سو آج آپ نے سب سے پہلے خدا کے کلاب کو نمشنا ہے اس کے بعد مراتنہ میں چلیں گے تو آج میں یہ آپ کو وچن میں سے یہ چیز پہ آپ کو سکھانا چاہتی ہوں دیان سے سنیے گا ہر کوئی بندہ پر فیکٹ نہیں ہے پر فیکٹ مطلب اپنی پون نہیں ہے کمپلیٹ نہیں ہے ہر ایک بندے میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے کوئی نوکے کمی ہے جب فرمیشن کم ایک بھول کرتے ہیں اپنے لئے یا فرمیشن کی فرمیشن ہمیں انوائٹ کرتے ہیں کہ ہاں تم لوگ میں تم سے یہ کام دینا چاہتا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے زندگی کی بہت ساری جو کمزوریاں فرمیشن کو بتانا شروع کر دیتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا ہوں میں غریب ہوں میں لچار ہوں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں پاس زیادہ پیسے نہیں ہوں میں اتنا جہاں جہاں انٹیلیجنٹ نہیں ہوں مجھے مجھے دنیا دی نالج نہیں ہے اور میں اتنا سندر رہی ہوں میں اتنا ہائی فائی نہیں ہوں میرا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا اوچھا نہیں ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہم پرمیشن کو بتانا شروع کر دیتے ہیں جب پرمیشن ہمیں بولتے ہیں کچھ کرنے کے لئے جب پرمیشن ہمیں بلاتے ہیں یاد رکھو آپ چاہے سادارن انسام ہیں چاہے آپ کچھ بھی نہیں ہیں پرمیشن آپ کی زندگی سے کبھی بھی کسی بھی ٹائم کام دیتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو کال کر سکتے ہیں وہ کسی بھی ٹائم آپ کو invite کر سکتے ہیں اپنے رچے کے لئے پر کام کے لئے اور آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا آپ سے ہو سکتا ہے فرمیشور نے آپ کو ملایا کہا فرمیشور آپ کے جیون میں فرمیشور اتبار کام کریں اور فرمیشور آپ کو استعمال بھی کریں ہلوی ہم خدا کے وجہ میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی نربلتوائیوں کو نہیں دیکھنا اپنی کنزولیوں کو نہیں دیکھنا آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کیا ہو آپ کیسے ہو آپ نے بس تیار رہنا پڑھو نے کال کیا میں یہ ضرور کروں گا چاہے آپ اسے کرنے کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں پر اگر پرمیشو نے آپ کو بلایا کہ دن آپ نے اسے کرنے کے لئے ریڈی رہنا ہے آمین ہم خدا کے کلام میں دیکھتے کہ نیرگمن چار اس کے دس وچن میں جب پرمیشو نے موسا کو بلایا تو موسا کو پرمیشو نے کہا موسا تجھے بھی اسرائیلیوں کو مصر کے غلامی سے نکالا اسرائیلی گندی میں لاکھوں تھے اور وہ کئی سالوں سے مصر کے غلامی کے اندر تھے اور آپ چاند سے جو غلام ہوتا ہے غلام کیسا ہوتا ہے غلام وہ ویقتی جو اپنے مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ ادھین ہوتا ہے کسی کے اور جو اسرائیلی تھے انہیں لمبے سبے سے فیرون نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور کیا کرتا تھا وہ ان کو خرید لیا گیا تھا وہ ساری ساری رات کام کرتے تھے وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے تھے مرضی سے وہ پین نہیں سکتے تھے اپنی مرضی سے وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے اپنی مرضی سے ریسٹ نہیں کر چکتے تھے ان کو کام پہ لگا دیا جاتا تھا اور 24 برس وہ کام کرتے رہتے تھے اور ان کی جو اسرائیل کی بیٹھیاں تھی ان کی زندگی نرک تھی ان کا ان کا شوشن کیا جاتا تھا ان کو ان کا انہیں بہت ساری یادنائی دی جاتی تھے کیونکہ وہ غلام تھی اور جو فیرون نسری تھے وہ کسی کچھ بھی کر سکتے تھے ان غلاموں کے ساتھ ان کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی ان کوئی عادر نہیں دیا جاتا تھا ان کے ساتھ بہت برا مہبار کیا جا رہا تھا اور ان کی زندگی بہت زیادہ لو سٹینڈر کی تھی بہت زیادہ وہ نرک میں جی رہتے ہیں پرمیشو نے اسرائیلوں کو دیکھا پرمیشو نے اسرائیل کو پر کرپا کی پرمیشو چاہتا تھا اسرائیل بچایا جائے پرمیشو نے موسا کو بلایا اور موسا تکا موسا تجھے میرے لوگوں کو بچانا گئے اور تجھے اسرائیلیوں کی اضوائی کرنی ہے اب پرمیشور کی یوجنا یہ تھی کہ مصریوں کے ہاتھوں سے اسرائیلیوں کو اضاد کیا جائے اور پرمیشور نے جس کو بلایا اس کا نام موسا اور اب یہ موسا یہ تھا موسا جب پرمیشور نے موسا کو کول کی موسا کو بولنا موسا میں نے تیرے لیے یہ پلان رکھا گیا لیکن لاکھوں لوگوں کی اضوائی کر دی لیکن لاکھوں لوگوں کو بچانا تو موسا کیا کہتا آگے میں بچان آپ کی لیے پڑھنا چاہتی ہوں دھیان سے چنے گا اور جن کے پاس بائیبل ہے آپ نے اس بچان کو ریڈ کرنا ہے بائیبل میں نرکبان چار اچھ کے ساتھ سوچن کو تب موسا نے یوہمہ سے کہا ہے میرے پرمیشور میں بولنے میں نپون نہیں ہوں نہ تو پہلے تھا اور نہ جب سے تُنہیں اپنے داستے باتیں کرنے لگا میں تو مو اور جیب کا دوتھا ہوں وہ ہوتا ہے پربو میں تو پہلے سے کی بہتر میں بول جب میں پیدا ہوا تھا میں تب سے جب میں نے بولنا شروع کیا تھا تب سے میری آواز بڑی ہے پرمیشور میں بول نہیں سکتا ہوں میں نے پون نہیں ہو پرمیشور اور میری آواز بہت بڑی ہے بھی تا پرمیشور اور جب سے تُنہیں مجھ سے یہ باتیں کی گئے تب سے میری جیب ایسی ہی گئے پرمیشور میں کیسے تیرے لوگوں کی اگوائی کروں گا وہ اپنی کمزوری بتاتا پرمیشور کو بولتا پرمیشور ٹیک ہے آپ کو مجھے بلال ہی آگا ہے اس اوکے پر آپ کو بتا ہے میں تھتلا ہوں آپ کو بتا ہے موسیٰ تھتلا تھا موسیٰ صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا تھا تھتلا تھا اور وہ صحیح طریقے سے اس کی جو صحیح طریقے سے اس کی اس کی آواز صحیح طریقے سے شبدوں کا اچارن نہیں وہ صحیح طریقے سے کر سکتا تھا آپ نے دیکھو کہ تھتلا لوگ تھتلا لوگ اگر آڈیونس کو آڈیونس کو اگر تھتلا لوگ تھتلا بندہ وہ سمجھانے کی کوشش کرے گا جب پریچ کرے گا تو وہ اگر وہ صحیح طریقے سے سمجھانے نہیں پائے گا کیونکہ اس کو وہ شبدوں کا اچارن صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا اور لوگوں کو کنفیوزن رہے گی اور لوگ مزاگ کریں گے آپ کو پتا ہے یہ تھتلا لوگوں کا مزاگ اڑاتے ہیں نا ہستے ہیں ان پر موسیٰ کو پرمیشن بلا رہا ہے کہ تُو نے غلامی سے نکال کے لے کر آنا لوگوں کو اب موسیٰ بولتا ہے پرمیشن میں کیا غلامی سے نکالوں گا ان کو ٹھیک ہے آپ نے مجھ سے باتیں کی ہے میں نے سنے ہی ہے سا باتوں کو میں مانتا ہوں پرمیشن میں کمپلیٹ نہیں ہوں میں پرپیکٹ نہیں ہوں مجھ میں بہت ساری کمی ہے اور میں یہ نہیں کر سکتا یا تو جب پرمیشن میں بلاتے تو ہمارے سامنے بہت سارے جواب ہوتے اور ایسے ہی کوشن ہم پرمیشن کو بھی کرتے ہیں پرپو میرے گھر میں بہت غریبی ہے پرپو میں تو بہت انپڑ ہوں پیدا میں تو ایک ایک لچار انسان ہوں میں یہ کیسے کر سکتا ہوں پرپو مجھ سے یہ کیسے ہو سکتا پرپو یاد رکھو جب پرمیشن نے آپ کو بلائے جس پرمیشن نے آپ کو بلائے وہ پرمیشن آپ کو بلیس کرے گا وہ پرمیشن آپ کو بڑھائے گا وہ پرمیشور اپنے راچے کے لئے آپ کو استعمال کرے گا یہاں پہ پرمیشور بہت خوبصور جواب دیتے ہیں موسیٰ کو جو مجھے بہت پسند آئے اور میرے دل کو چھوا پرمیشور کی اس بات نے میرے خیردے کو چھوا تب یہہوبا نے موسیٰ سے کہا پرمیشور کہتے ہیں موسیٰ سے مانوشیہ کا مو کس نے بنایا ہے موسیٰ سے پوچھتے ہیں موسیٰ مانوشیہ کا مو کس نے بنایا ہے مانوشیہ کو گونگا جب بہرا یا دیکھنے والا یا اندھا مو جو جو جھو بہا کو چھوڑ کون بناتا ہے وہ کہتے ہیں موسیٰ موسیٰ وہی جیتے ہیں اندھا کون بناتا ہے لگڑا کون بناتا ہے مجھا پرمیشور کو چھوڑ کسی میں فاور نہیں کہ وہ آپ کو اندھا ہونکلے کون کا بنا سکے یہ پرمیشور کہ وہ بولتا جب میں نے تجھے تھتلا پیدا کیا ہے تو ایسا کیوں توتا ہے کہ تو تھتلا کیا اور تُو لخو لخو یہ دوائی نہیں کر سکتا ہے یاد رکھو ہم نے پرمشور بلا رہے ہیں ہم نے پرمشور بلا رہے ہیں ہم پرمشور کو گلتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا ہوں مجھ میں میں کمزور ہوں وہ بولتا ہے تیرے کو کمزور کس نے بنایا گے اری میں پرمشور ہوں اس سنسار کی درشنا کرنے والا میں ترمیشور میں ہے کھوں میں تجھے گلا رہا ہوں تم کیوں اپنی کمزوریاں مجھے بتاتے ہو کیوں تم اپنی پروپلم سے مجھے بتاتے ہو یہ مصریوں کی گلامی سب سے پہلے گلاموں کے بارے مصر جانتے ہو یہ گلام آج بھی اسرائیلی بہت سارے اسرائیلی آج بھی گلام ہیں کس کے گلام ہیں یہ لمبے سمیسے مصریوں مصریوں کے گلامی گلامی میں چھے رہے ہیں چانتے ہو آج بھی لمبے سمیسے لوگ شیطان کی غلامی میں چھے رہے ہیں شیطان جیسے چاہتا ہے وہ کرتے ہیں شیطان جو ان کی زیون سے چھیننا چاہتا وہ چھین لیتا ہے شیطان جو انہیں شیطان ان کے فیوچر کو نردھارید کر رکھا ہے وہ اسی انسار چلتے ہیں آج کتنے لوگیں شیطان کے کنٹرول کے اندر ہیں آپ کو غلام خرید کے لے کر رہا غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پائے گا جب تک آپ کو دے آنکھوں نہیں دیں غلام کی زندگی کتنی نرک بری ہے آج کتنے ایک ازرائیلی کتنے ہمارے بھائی بین کتنے لوگ آج ہیں شیطان کے غلامی کے اندر ہیں عزیزوں ہمیں چھوڑا رہا ہے پرمیشن جیسے موسیٰ کو کول کی وہ سکتا ہے پرمیشن آپ کو بولے اپنے بریوان کو چھوڑا ہو اپنے گھرانے کو چھوڑا ہو اپنے آس پاس کے لوگوں کو چھوڑا ہو چھوڑکارہ لے کر آؤ آپ کے اب بول دیتے ہو میں کم زور ہوں میں یہ نہیں ہو سکتا ہوں موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا پرمیشن اپنے بریوان کو چھوڑا ہے امی جب پرمیشن نے آپ کو بولایا وہ آپ کو شکتی دے گا بولنے کی شکتی دے گا چلے کی شکتی دے گا دیکھنے کی شکتی دے گا اوڑنے کی شکتی دے گا اگر پرمیشن آپ کو پول کر رہے آپ کی جہ میں پیسہ نہیں ہے تو میں بول رہی ہوں یہ شکتی آپ کو پیسے دے گا امی جب خدا نے مجھے پول کی تھی اس ٹائم پہ میرے پاس صرف ایک پندرہ ہزار پندرہ ہزار این اف نہیں تھا پندرہ ہزار ایک بہت چھوڑی سی اماؤن تھی خدا نے مجھے بلا لیا اور میرا تشن بہت بڑھا تھا میں سوچ رہی تھی کہ پرمیشن نے آپ نے مجھے انوائٹ کیا اگر منسٹری سٹارٹ کرنی تو کم سے کم دو چار لاکھ روپیت ہونا چاہیے تھا اب منسٹری بھی کیسے زیرو سے سٹارٹ کرنی سپورٹ کئی سے نہیں ہے ایک پاری پینے کے لئے گلاس پاس میں نہیں ہے چشمے ہمارے کچھ نہیں ہے ٹینٹ نہیں تھا سونڈ نہیں تھا میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھے سبائے ایک پویتر بائپر کی مجھے یاد ہے کہ ٹائنگ میں ایسا بھی آیا کہ ہمارے حالات ایسے تھے یہ بہت پرانی یا صدیوں پرانی باتیں نہیں ہیں یہ تھوڑی دیو کی بس دو تین سال پہلے کی باتیں ہیں جو میں بتا رہی ہوں آپ کو اور ہماری چوچ میں ڈھولک نہیں تھا اگر ہم سٹارٹنگ کھرے تو جو کی بیسے بہت سار ایکسپینسی بھی اگر پڑیا لے بھی ہو تو پڑھتے چاہو لیکن اگر نارمال ہی آپ کھرے تو میرے کیا سے چیز سا سو آٹھ سو تک آ جاتی ہے اب دیکھو ہمارے حالات ایسے تھے کہ ایک چھوٹی سی چیز کو لینے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے سن رہو آپ پر پرمیشور نے آپ کو گھر کال کیا تو پرمیشور آپ کو سب کچھ پروائیٹ بھی کریں اور ایک دن ایسا بیٹا کہ سب نے تعلیمز آ کے پروکی میں سارج نہیں تھا جوش ایسا بھی ٹائم تھا اور وہ ٹائم سے جو میں گزری اور میرے پرمیشور کا جو میں پرمیشور تھے جو میں سٹارٹنگ میں پرمیشور نے مجھے کال کی تو میرے پرمیشور کو بولا تھا میرے پاس پیسے نہیں پرمیشور نے بلایا اور پرمیشور نے کہا میرے لوگوں کی خواہی اور روشنی کی کرن مریسٹری کی ستاپنا اب روشنی کی کرن مریسٹری کی ستاپنا پرمیشور کو چلانے کے لیے میرے پاس پیسے ہی نہیں تھا اور جانتے ہو پرمیشور نے مجھے بلیس کی خدا نے میرے لیے وہ کیا جو میری سوچ سے کہیں بھرکت مجھے خود کو نہیں پاتا چلا کیسے سب کچھ ہو کیسے انتظام ہوئے کیسے پرمیشور نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا ہر چیز دی ہر ایک پرکت مجھے دی پرمیشور نے جیرو سے سکارٹ کیا میں اور ایک نئی بھگنی کی ایک نئی شروعات کی پرمیشور کی آواز پر سکتا جب پرمیشور کو موسا نے بھلایا جب پرمیشور نے موسا کو سوری میں رونگ وارڈ یوز کر گی جب پرمیشور نے موسا کو بھلایا موسا تھا دلا تھا وہ دا میں تو تھتلا ہوں اب میں لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گا پرانتو ہم بائبل میں کیا دیکھتے ہیں جب موسا نے پرمیشور کی کول کو ایکسپ کیا کس پرکاہ سے وہ لوگوں سے بات کرتا تھا پرانتو ہم بائبل کو پڑھ دیا کہ موسا نے لاکھوں کی ادوائی کی یہ پرمیشور تھی یہ اس کی گریز تھی یہ اس کی کرپا تھی کہ پرمیشور نے اس موسا کو اتنے ہزاروں آپ کی ہائے ایک نیٹ کو پورا کرے گا پرمیشور کے لئے کوئی بھی کام اسمبت نہیں ہے پرمیشور کے لئے کوئی بھی کارن کام مشکل نہیں ہے دیکھو جب پرمیشور نے پرمیشور چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹکارہ لے کر دیں اگر آپ کو پرمیشور بلا رہے ہیں کسی کوئی کالنگ آپ کی جیون میں ہے پرمیشور کی تو یہ سوچ کے آپ مت رکھ چاہو کہ میں اس کام کو کرنے کے یوک نے نہیں ہے اگر خدا نے آپ کو کال کی گئے اگر خدا نے آپ کو انوائٹ کیا گئے اگر خدا نے آپ کو بلائیا گئے اگر خدا کی یہ ناüğجنہ آپ کی اچیون کے لئے گئے تو یاد رکھو وہ کارن پرمیشور آپ سے جنور کروا آمین اگر خدا نے آپ کو انوائٹ کیا گئے اگر خدا بل رہا ہے ہم خدا کو بلتے ہیں کئی بھائے حام لگوں سے یہ باتیں سنتی ہوتے کئی بھائے پرمیشور لوگوں کو بلاتے ہیں تو لوگ پڑے کیا بہت ہیں تو میں نے بڑا پاپیاں گا رہا میرے میری جندگی تو میں نے بڑا گنے گا رہا میں کتھ ہاں کام کرنے جوز نہ رابنے میں نوکا تو چھوڑنا میں نے پاپیاں سنو آپ پاپیاں گنے گا رہا کچھ بھی ہی کو پر انتوکر خدا نے کال کیا میرے جیچوں تو خدا آپ کو صدر کرے گا امین اس دنیا میں کوئی پر فیکٹ نہیں ہے ایک بات آپ نوٹ کر لو سب لو جتنے مجھے لائپ دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں کوئی پر فیکٹ نہیں ہے پر فیکٹ ہے تو کیونک پر بھیجھو دیکھو ہم نے سب نے دیرے دیرے سیکھنا ہے کوئی ماں کے گرب سے سیکھے نہیں آتا آپ گلتیاں بھی کرو گے آپ گروہ کے بھی آپ اٹھو گے مالی جو آپ ایک گرب بناتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا سیکنڈ اب جب آپ بناوگی تو آپ کی دماغ میں ہوگا پہلے بنایا تھا وہ ٹوٹا میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس طرح پہ مجھ میں کہاں پہ گلتی رہ گئی تھے تھرڈ ٹائم جو آپ بناوگے پھر ٹوٹ گیا آتا پھر بناوگے تو پھر آپ کو پوری طرح سے پتہ چل جائے گا یعنی یہاں پہ گلتی تھی میں نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اسی پر کا سی بھی رہی جو جب آپ برمیشور کے کام کو کرتے ہو کبھی گردتے ہو کبھی اٹھتے ہو کبھی پیل ہوتے ہو کبھی پاس ہوتے ہو تو گھبراو مات اگر کھارتے ہو تو بھی گھبراو مات ایکسپیوڈنس ہو رہے زندگی کے جب آگے کرو گے اس کام کو تو ہزار بار ہی آپ سوچو گے کہ یہاں پہ میں گلتا یہاں پہ مجھے ٹریکٹ کرنا ہے خود کو اور مجھے پرمیشور نے بلایا اور میں نے آگے بڑھ کر پرمیشور کے کام کو کرنا ہمیں ہمیں پرمیشور بولتے کسی کے لئے پراس نہ کرو آپ بولتے ہیں میں کیسے پراتھنا کروں گا ہاں نہیں نہیں مجھ پہ ربیشیخ نہیں آپ کے بھی شیخ ہے آپ کی ایک پراتھنا آپ کی ایک دعا نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی کو بچا سکتی ہے مجھے یار ہے بیگننگ میں شب میں نہیں نہیں آئی تھی مسیح میں اور ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ بچہ مرنے والا تو اس کی کجنیا ڈیمیش ہوئی تھی اور مجھے اس کے ساتھ بہت پیار تھا مجھے بہت لگا تھا اس کے ساتھ اور پر میں اسے بچا نہیں پائی کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی تو بہت پرمیشن کی تو جنا ہوتی ہے تو وہ لڑکا مرنے والا تھا اور جب وہ لاسٹ مومنٹ پہ ساتھ اس نے اپنے پیرنس کو کہا کہ اس نے ایک آخری اچھا ظاہر کی وہ مجھے دیکھنا چاہتے اس کے پارے ساتھ مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور میں میں نہیں ملنا چاہتے تھی اس کی وجہ تھی کہ میں ایسے مردے وہ نہیں دیکھ سکتی تھی وہ جہا رہا تھا اور اس کی وہ آکھے وہ بے بسی وہ اسے پرداشنی ہوتا تھا جب وہ میری آنکھوں میں دیکھتا تو ایک اس کے اندر ایک اچھا ہوتی تھی کہ میں اس کے لئے پریز کروں کہ وہ ٹھیک ہو جائے پر لاسٹ رومنٹ پہ جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی امید اوٹ گئے اسے پتا چل گیا تھا کہ وہ مل شاہے اور جب میں گئی تو اس کے فارس صاحب میں کہا کہ اب یہ اس کی جو ہارٹ پیٹ ہے بہت خاص ہوگی ہے لاسٹ رومنٹ پہ سانسے بڑھ رہی ہے اور یہ اب کچھ پلو کے پار مر جائے اور ہمارے جو پاسٹر جی تھے وہ آپ پہ تھے نہیں تو میں اکیلی تھی اور پاسٹر جو اس کے فارس تھا جو اس نے بات کہ کہ یہ مرنے والا ہے کیون اس کو توبہ کر بات ہی جائے اس کو بیپتزم دے لیا جائے میں نے بیپتزم نہیں دیا تھا اور بہت سارے تب میں بڑی کنفیوزن میں تھی اور کچھ لوگ کہتا مانتے ہیں کہ عورتوں کو بیپتزم نہیں دینا چھو کہ بیپتزم نہیں دے سکتے ہیں تو میں بڑی کنفیوزن میں تھی کہ کروں کیا میں نے ایک تو پاسٹر کو پو لگایا تو وہ کہ ہم بیپتزم نہیں آسکتے ہیں کرٹیکل بندیشو اندھی وہ مرنے والا کو اس کے سامنے پڑ گئی تھی اور کچھ پلوں میں ختم ہو جانے والا تھا اور تیرے سامنے کوئی اور رستہ نہیں تھا تب میں نے آنکھے بند کی میں نے پرمیشوز سے کہا میں نے گا واند آپ پتاؤ میں کیا کروں مطلب اب اس کی روح کو بچانا ضروری ہے پرمیشو نے مجھے کہا تم اپنے آپ کو انکمپلیٹ مجھ سمجھ تم میری بیٹی ہو تم ابھی شک ہو میں تمہیں اپنے راجے کے لئے انوائٹ کیا میں نے تم اپنا شیخ بیچا کسی کو بیپتیزم دینے سے تم کو میں نہیں روک 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 تیار اس کو بیپتیزم دو اسے چھوٹکارے کی ضرورت ہے اور میں نے اسے بیپتیزم کیا پرمیشوز کولنگ کو میں نے رسیب کیا اور کچھ گھنٹوں کے پات گھنر کا دنیا سے چلا گیا توبہ کروانی ضروری تھی کیونکہ راچھے کے لیے بیپتیزم توبہ کے بہت جارہ ضروری تھی مجھے میں نے یہ ساری بات اپنے دماغ سے نکال دی کہ مجھے جو بڑے بدوانی بدوانی ہیں جو میرا نیای کرنے والے ہیں جو میرے پر کمنٹ کرنے والے وہ مجھے بچن کے خلاف چاہتی ہو تم یہ کرتی ہو جب پرمیشو کی آتما نے مجھ سے کہا پرمیشو نے کہا میں نے آدم اور خواہ کو دونوں کو بلایا تو میں نے کسی کا بھی پکش بات نہیں کیا پرمیشو نے کہا میں نے آدم کو سب کچھ بنا کر پھر میں نے آدم کو پیدا کیا مطلب میں نے سب چیزوں پہ آدم کو عدکار دیا اس کے بعد میں نے آدم کے لئے ہوا کو رچا ہوا رچنے کے پشات پرمیشو نے ہوا کو بھی سیم عدکار دیا جو آدم کے پاس تھا اور بائبل کہتی پرمیشو نے جب آدم اور ہوا نے پاک کیا تو پرمیشو نے ایسے نہیں بلایا آدم ادھر آجا ہوا ادھر آجا پرمیشو نے آدم مگر پرمیشو نے دونوں کو آدم کہتے تھے وہ آدم کو آدم کہتے تھے دونوں کو بشیخ سیم دونوں کی uniting سیم تھی دونوں کی calling سیم تھی دونوں کی blessing سیم تھی دونوں کو سیم ادھکار دیا گیا تھا دونوں کو سیم آشش دی گئی تھی آمین آپ مجھے سن رہے ہو کی اگر پرمیشو کی یوچ نا ہے آپ کے لئے تو آپ ان کمپلیٹ کبھی مت سوچو خود کو کہ میں کمپلیٹ نہیں میرے سامنے کبھی 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 کوشن آجاتا تھا کہ میں لڑکا نہیں میں لڑکی میں یہ نہیں کر سکتی بکوز میں فیمیل ہوں یہ میل کر سکتی یہ فیمیل نہیں کر سکتی ہے یہ میرے دماغ میں چیزیں گونچتی رہتی تھی ہمیشہ میں یہ چیز میں سوچتی رہتی تھی جب میں نے یہ وچن کو پڑھ پرمیشن جب موسا کو کال کی تو موسطہ پرفیکٹ نہیں وہ تھکلا سمجھ ہم کمزور ہیں اگر خدا نے ہمیں بلایا ہم کمزور ہیں تو ہمیں کبرانے کی ضرورت نہیں ہو سکتا پرمیشن کو کھڑا کر گواہی کو کھڑا کرنا چاہتا ہو سکتا پرمیشن ایسے نربل لوگوں کو کھڑا کر دکھانا کرتے ہیں لائک سم ٹائم میں خود شوکت ہو جاتی جب کچھ الگ طرح کی مجھ پہ کام کرتی ہے جب مجھے پربو ایک ڈیپرنٹ 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 مجھے ایسا لگتا یہ میل کر سکتے دی خیgu ڈیپرنٹ ایسی ڈیپرنٹ ایسی ڈیپرنٹ اس لئے آج پرپیکٹ نہیں بنا ہمیں سچے مسئلہ پرپیکٹ ہمارا پرمیشن ہے میں پرپیکٹ نہیں ہوں میں سو پرتیشت پوری نہیں ہوں مجھے پتھا ہے مجھ میں کھنے اور میں نربرکو پرمیشن کے پر میں نربرکو جو ہوگا جو ہوگا کے اوپر بکوز میں جانتی ہوں جب میں نربرک ہوتی ہوں تو اس کی سامرک مجھ میں سکتا ہوں جب آپ خود کو کمزور پاؤ گے تو آپ پرمیشن کو دیکھ پاؤ گے جب آپ خود کو جانتے ہیں جب تک آپ خود کرو گے جب تک آپ خود کو سامرکتی سمجھو گے آپ کبھی پرمیشن کو دیکھ نہیں پاؤ گے آپ کبھی پرمیشن کو محسوس نہیں کر پاؤ گے آپ کبھی پرمیشن کی طاقت کو نہیں جان پاؤ گے میں تو جب آپ خود کو کمزور پاؤ گے ارے یہ میں نہیں تھا وہ تو پرمیشن تھا خیبری میں یہ سوچتی ہوں جس طرح کی جس طرح کی سچویشنز میری لائف میں ہیں جس طرح کی پرستیتیاں میری زندگی میں ہیں جس طرح کے حالات میری لائف کے ادھر ہیں میں خود کو اگر سوچوں تو میں چل نہیں سکتے گا میں نہیں چل سکتے گا چلانے والا پربیش ہوگی میری back پر خود آ کر ایک strong power کام کر رہی ہے اس کی وجہ سے میں آرچ ہے اس کی وجہ سے میں صدمitaire ہوں اس کی وجہ سے میں دول نہیں رہی ہوں اس کی وجہ سے میں گر نہیں پا رہی ہوں اس کی وجہ سے میں خلی نہیں ہوں میں تھڑی ہوں کس کی وجہ سےDeepik کی وجہ سے خدا کی وجہ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو ڈرن نہیں لگتا آپ کو بھی گبراکی نہیں ہوں آپ کو فیل ہی ہوتا رہے ہیں فیمیل ہو آپ کیسے کیسے لوگوں کا زامنہ کر گئے وہ لڑکے ہیں وہ آدمی ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو در نہیں لگتا ہے تو میں بولتی ہوں مجھے در نہیں لگتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ میرے ساتھ تمیشور ہے موسا کو در دیا جب میں بولوں گا لوگ مزاق ہوتا ہے لوگ خسیں گے مجھ پر لوگ بولے گا ارے تھرٹلا ارے تھرٹلا بول رہا ہے کہتا ارے پرامیشن cured میں بولوں گا یاد رکھو عزیزو جب پرامیشن آپ کو بلاتا وہ کھڑا کرے گا تو وہ گرنے نہیں دے گا س loganی وہ بتائے گا آپ کو کیا کرنا ہے وہ بتائے گا کیسے چلنا ہے وہ بتائے گا کیسے بیٹھنا ہے وہ بتائے گا کیسے PROBLEMS کو ہینڈل کرنا ہے آمین اس مرسوی میں مجھے بہت ساری سمسے ہیں بہت ساری پروبلمز کئی پر ہی میں خود ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پاکیوں دین میں بریئے کرتی ہوں بہت سے پوچھتی ہوں بہت مجھے بتاؤں مجھے کائٹ کرو اس سچویشن کے اندر مجھے کیا سیزن لینا چاہیے مجھے اس سچویشن کے اندر اس پرسٹیٹی کے اندر مجھے کیا کرنا چاہیے میں کیسے چیز کو ہینڈل کروں میں کیسے چیز کا سلیوشن کروں تو پوچھتر آنکھوں مجھے کائٹ کروں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کردے ہوں میں میں مجھے مجھ میں پرمیش ہوں مجھ میں خدا زندگ ہے اس وجہ سے یہ سب کچھ ہے اس وجہ سے میں زندگ ہوں اس وجہ سے آپ زندگ ہوں اس لئے عزیزو آؤ آج ہم سب کھڑے ہو جائیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لئے انہیں دشت کی گولامی سے آسات کروانے کے لئے میں اور آپ کمزور مت بنو ایسا مس سوچو میں اپنے پریبار کو نہیں بچا سکتا ہوں آپ بچا سکتے ہو اس کا وچن کہتا تو بچ تدا کھرانا بچایا جائے گا آپ اپنی وائف کو بچا سکتے ہو آپ اپنی بیٹے کو بچا سکتے ہو آپ اپنی فیملی کو بچا سکتے ہو آپ اپنے گھرانے کو بچا سکتے ہو زیزو کھڑے ہو جو پرمیش ہو کے لئے مس سوچو کہ میں کمزور ہوں آپ کمزور نہیں ہوں کٹنوں پہ چھو ہاتھوں کو پرمیشو کی رو رکھا رو رو کے پراتھنا کرو بھاسو بکھاؤ رو ان کے لیے جو آپ کی عزیز کی ہے جو نرکھ میں جاتے ہیں جو ختم بورے ہیں جو ناش ہونے والے ہیں ان کی سرکشہ کے لیے ان کے جیون کے پرمیشو موسف کو استعمال کر سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو کبنی کریں آمین جب تھتلے کو لاکھوں کی گندی میں کھڑا کر سکتا ہے تو ایک انفرد جو پڑا لکھانی ہے وہ سیوہ کیوں نہیں کر سکتا ہے ایک غریب جس کے جیب میں پیسہ نہیں کہے وہ پاسٹر کیوں نہیں بن سکتا ہے آپ موسیقی چلا سکتے ہیں جو پرمیشو کے ناس دیکھ رہے ہیں ہاں ان کے پاس بہت پیسہ ہے وہ چلائیں گے ہم نہیں چلائیں گے پیسہ پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے خدا کبھی شیک اگر خدا کبھی شیک ہوگا تو پیسہ آ جائے چلتہ بات اور نائٹنگ آپ کے لئے ایک سجوری ہے پرمیشو نے اس لئے موسیقی کہا میں ہوں ارے میں اندہ بناتا ہوں میں نے لگڑا بنایا ہے میں نے تجھے تھتلہ بنایا ہے موسیقی میں نے بنایا کہے میں تجھے استعمال کروں گا جب میں تیرا بنانے والا تیرے ساتھ ہے تو کیوں بھائی تو کیوں ٹینچن لیتا ہے کیوں گھر 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 اس لئے عزیزو جو خدا نے آپ کو بنایا کہے آمین سو خدا آپ سب کو ان بشکوں کے پر بھر کر دیں آشش دیں آپ کا میسیج آپ کی زندگیوں کو آپ کی روحوں پر تک دیں آمین اور مجھے ایسا ساتھ میں فیل ہو رہا ہے کہ آپ اپنی نربلتائیوں کو اپنی کمزوریوں کو آپ اپنی کمیوں کو آج اپنے 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 حاوی نہیں ہونا پرمک وشیق کو لے لو کمیاں اپنے آپ نے کچھا گی آپ کا پریوار آپ کا گھرانا آس پاس پر لو اور پرمیشور کی آشش کے دوارہ بہت سارا چھٹکارہ ان کے چھوڑ دیں آمین زمین ہے آپ سب کے لیے پریوار کرنے کا سوکرپیا آپ مجھے اپنی پریوار پیس دیں کچھ پڑا تھا میرے کچھ لوگوں کے لیے اور ابھی بھی ٹھوڑا ٹائم ہے آپ لوگوں کے ساتھ تمہیں چاہوں گی آپ کو لیے رائٹ ٹون کر کے اپنی جو بھی آپ کی پرابلم ہے بتا سکتے ہو سوکرکو آپ کو بہت بلیس کریں گے اپنی جو بھی اپنی جانتے ہو اپنی جو بھی میں آپ کو بہت میں پری کریں گے تو میرے کھرام ہی تومس جی اپنی جو بھرمی اور پر پریشک کے پریشوی اپر بھر اپنی جانتے ہو اپنی جانتے ہو اپنی جانتے ہو شیعت سے بھر اپنی جانتے ہو چنتانہ کریہ دیچ دنگ شکریہ شکریہ اگر آپ کو سکن اینفیکشن آپ کو نام نہیں پڑھا ہوں 11 یار سے مددہ 14 سال سے آپ کو سکن اینفیکشن ہے چلو آج رے کریں گے ہم آپ کو آپ کے لئے اور میں میرا بشواست ہے کہ سکن اینفیکشن یا لڑ جی آپ کو چھوڑ کرتے نہیں جائے گا یہ شروع مزی کے نام ہے اوکے پرون تم آ رہے جنور میں آپ کے لئے پریے کروں گی امیر تینکیو میں سپلائی ہونے کے لئے گوڈ بیسٹ یو آپ کو بہت بلیس کریں گے چلو میں آ رہی ہوں ملیشیا میں خدا کا وچن لے کے تو تیار لو کتنے بھی ملیشیا میں میرے ساتھ چھوڑے کوئی پریوارک ہیں تو فیمبلیز ہیں راتنا میں رہو بہت جلدی میں آپ کے پاس آ رہی ہوں وچن لے کے خود آکا اور خود وہ اپنے زندگی میں وچن لے کے میں نکلنے والی ہوں تو آپ سب لوگ میرے ریپریز کرنا خدا مجھے اس کام کے لئے استعمال کرے اور اپنی یوزنا کو میرے جیبن میں پورا کرے بچپن سے مجھے ایک بزائر تھی ورلڈ ٹور کی میں سوچتی تھی کہ میں ورلڈ ٹور کروں گی پر کبھی سوچا نہیں تھا میں نے کہ وہ میں پرمیشو کی دانس بنوں گی اور پرمیشو کے دارچے کو پھیلانے کے لئے میں نکلوں گی تو آپ سب لوگ دعا کریں چل دی پرمیشو مجھے اس کام کے لئے تیار کریں مجھے جس پریت سوچتی تھی مجھے اس کام کے لئے سو اینیوے چلیے پراتنہ میں چلے ہم سب لوگ اور وشواس کے ساتھ دے ساتھ پراتنہ میں جوڑے آپ لوگ تب سے پہلے میں دعا کروں کہ چکنے بھی بیمار مجھے دیکھ رہے ہیں پربو مجھے چھوئے اور چھگا کرے اور کدا کا روح ہر ایک بیمار کے اوپر آئے سو تیاروں میں ساتھ پربو کے حشے کو فاظل کرنے کے لئے سامردھی پیتا میں آپ کے پاک اور پوکستر اور دلالی نام سے دوگا کرتی ہوں جتنے بھی چند پربو مجھے دیکھ رہے ہیں آج تیری آتما کے دوارہ پرمیشور میں اپناتنا کرتی ہوں پربوزے سپیشلی ہر ایک بیمار کے لئے کینسر سے جتنے پرمیشور تیرے بچے سفرنگ کر رہے ہیں HIV سے لڑ رہے ہیں کدنیاں جن کی ڈیمیج ہو چکی ہیں لیور کی جنے پروبلم ہے چیسٹ میں انفیکشن اور میں دیکھ رہی ہوں کسی کے گردوں میں پروبلم ہے کچھنیوں میں پروبلم ہے پرمیشور کا آتما آج آپ کو چھوئے گی تیارے پربو کی سامرد آپ کو چھوئے گی رہے تیر بیشک بنانا پاپا پورا با سکھنا بے دیرے ریکھے پی 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 کانوں کی بیماری آپ کو چھوڑ کر جاری آگوں کا انفیکشن آپ کو چھوڑ کر جاری ہے کمر کی درد سے آپ ازاد کریے ہو بیک بون سے آپ ازاد کریے ہو گردن کے جو پچھلے حصے کے اندر فربائقل کی پروبلم ہے جو وہ آپ کو چھوڑ کر جاری ہے یسو کے نام میں اور میں دیکھ رہی ہوں اوہو سکھان ہے بے کے رہے کسی کے موز سے بلد نکلتا گیا یسو کے نام میں آجی وہ بلد نکلنا بند ہو جائے وہ بلد نکلنا بند ہو جائے پرابو تیرا لو کام کرنا شروع کر دے تیرا لو کام کرنا شروع کر دے جتنی بہنیں مجھے دیکھ رہے ہیں پرابو جن کی یوٹروس کے اندر پروپلم ہے پرابو اور جو مجھے بھائی دیکھ رہے ہیں پیدا پرمیشو جی جن کے شریر کے اندر پرمیشو بیماریاں کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو پتری کی سمجھ جاک ہے میں دیکھ رہی ہوں آپ کو پرمیشو فریق کر رہے ہیں جوائنٹ پین سے آپ فریق ہو رہے ہو کچھ لوگوں کو گندے سپنے آتے ہیں آپ گندے سپنوں سے ازاد کھ رہے ہو یشو کے نام میں ازاد کھ رہے ہو میں یسو دی اکروں تو اٹھے ریلیز کر دیا میں پراتھنا کہتے ہیں یسو دی نامے تسی چنگے کو جو یسو دی نامے چنگے کو جو چیس دی انفیکشن دو چنگے کو جو پیر پیرہ سو جن دو چنگے کو جو نے اسے چنگے کو جاندے ہو یسو دی نامے چنگے کو جاندے ہو ی پیرہ چنگے کو جاندے کرنا میں بھوڑو یسو دی نامے چنگے چنگے کو جاندے ہو یاسو دی نامی چنگے tenth discharge مجھے سکتے ہیں 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 سکتے ہیں مجھے 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 سکتے ہیں اور یسو دے نام دے بھی تواڑے کو پیاسے میں انتظام نہیں کو رہاں میں بوڑی ہوں یسو دے اللہ تاڑے تلا کریا یسو دے اللہ تاڑے تلا کریا پر میشو دے سامر تھا جے پر میشو دے سامر تھا جے پر میشو دے سامر تھا جے اسے طائم کہ in the name of jay جنہیں بھی پر بودے داس میں نلائک دیں قردتے میں پر بودے گریس نوں ابھی شیک نوں دیکھ رہی ہوں اور جنہیں نوچوان ابھی شیک نوں پرنا چاہ دے رہے میں دیکھ رہاں برمی شودی گریشنا پراؤ باؤ لاؤ ۀ طا habilی باؤڈیاں گاں کھرے آق دا وہ شیخ چاہ رہیی بائید اور وہ آپ شیخ خور چ원 Gibson quarantان چاہ رہ مval Willな ا опять آم burning in city in the name of Jesus پرمیشو دی گریس تاڑیتے کم کرے خدا دی خضوری تو پچھ رہے پرمیشو دی راستو پچھ رہنے پرمیشو دی کم تو پچھ رہنے میں دیکھ رہی آتما میں چل تو اسی بڑی پرابلم میں چاڑ پایے بڑیا مصیبتہ میں جان پھلے کچھ لوگانو فیزیکلی پرابلم آئے گی کچھ لوگانو فائنینشلی پرابلم آئے گی توڑی تو شیطان اٹیک کرن دی تیاری میں چل اور آتما مول رہا ہے واپس ہو جو لڑکے آشو اپنی سیوہ نو اپنی کام نو جیس جوڑی پولنگ ہے تو آڈے اور پولنگ نو ایک سکٹ کرنو پرابوتا نو استعمال کریں پیدا بہتری سپرنیشنل پابل تیرے لوگانو پر ریس کرتے ہیں اجنے میں نلائی جوڑ چکے نے پراب چنے نے سپرانتنا دے ویچھ سالیا ہے پراب انہر دے تیری پلسن مار ابھی شیک کر دے سٹریس تو اجاد ہو جا گوز تو اجاد ہو جا کرپا اور برکت تیرے لوگانو پر اششت کر دو پرابیسو دیپا اپنی وائپ لونے کے بہت پریشان ہیں چندہ نہ کرو چھپ گلتیاں آپ نے کی ہیں جو گناہ آپ نے کی ان کا لگی کار دونا پرمیشویر آپ نے کرپا ہے آپ کا پریوار آپ کے گھرانے کو پرمیشو کچھائیں گے سب سے پہلے آپ کو ٹھنوں پہ جاؤ اور پراتھنا کرو اور خدا سے کہو پراب چھو بھی میں نے پنے جیون میں گلتی کی ہے گناہ کیا ہے پرابو مجھے اس گناہ سے شما کر دے میں دیکھ رہی ہوں کوئی بھائی ہے مجھے لائپ دیکھ رہے ہیں آپ آپ کوئی کنونس کریدنا چاہتے ہو اور وہ کنونس کریدنے کے لئے آپ تین باری ٹرائی کر چکے پھر آپ کا کام نہیں ہو میں یہ سو کے پیور کو آپ کے پر ریلیس کر رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں آپ کو پرمیشو ایک بڑی جوائی کے ساتھ پراتھ رہے ہیں اگست کے لائسٹ آپ کے لئے کنونس آشری جنہ جوائی کو یہ اگست کا مہین ایک پلیسنگ کا مہین ہے میرے لئے بہت خاص ہے یہ آپ کے لئے بہت خاص پرمیشو بکاوز خدا آپ کو پلیس کر دے آمین سو میرے عزیزوں پرمیشو کی گریز پرمیشو کی کرپا پرمیشو کی آشش آپ سب کے ساتھ بڑی لگے اور میں پھر اگلے بودور آپ لوگوں کے ساتھ بودھوں ہوں گی پرمیشو کی وچن کو لے کر خدا کی برکت کو لے کر اور خدا کی آشش کو لے کر آپ سب کو جین سکیں خدا آپ سب کے ساتھ پرمیشو کی گریز